اللہ کے فضل نمبر تین میں وہ چالیس گرس کے گھر میں رہتے تھے وہاں اسی گرس کے گھر تھے تو بعض لوگ جو ہیں وہ آدھا کر کے کرائے پہ اٹھا جیتے تھے تو یہ چالیس گرس کے گھر میں اپنے تین چار بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور ماشاءاللہ خوب صحت مند اور چہرے سے بہت باغوب اور بہت جیسے ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے جسمانی طور پر اس طرح تھے لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بہت مارشل آرٹس کا ایکسپرٹ ہے لیکن اس کی آنکھیں اس کے جسم سے حالت تضاد میں ہیں جو مجھے ان میں پہلی چیز جو لگی جس کی وجہ سے میں بلکل سامنے رہتے تھے ہم لوگ بھی تو میں اس چیز پر حیران ہو گیا کہ یہ ان صاحب کا جسم جو ہے وہ جیسے مارڈن ریسلنگ والے ہوتے ہیں نا جو فٹ ہوتے ہیں بہت یا باکسرز اس طرح کا جسم ہے لیکن آنکھیں جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہیں لب شرم اور معصومیت اور چمک اور نرمی یہ ان آنکھوں سے اُبلتی تھی اور دوسرے کو مطلب دوسرے کو مسخر کر لیتی تھی بلکہ یوں کہلیں کہ اگر وہ کسی کو کچھ سمجھانے بھی آئیں تو ان کا جسہ ایسا تھا کہ لوگ ڈر سکتے تھے ان سے لیکن جیسے ان کی آنکھوں پر نظر پڑ جائے تو ان کا جسہ بھی جیسے اپنا محافظ لگنے لگتا تھا تو یہ ان کی شخصیت تھی اور پی آئی اے ٹریڈ یونین جو اس زمانے میں تھی اس کے یہ ایک رکن بھی تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کا کوئی آدمی چاہے وہ چھوٹے عوضے پر ہو وہ بہت سارے مواقع اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے نکال لیتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ چالیس گس کے گھر میں رہتے تھے اور ان کے گھر میں شاید دو ایک چارپائی اور کچھ اس طرح کی بہت ہی سادہ سی چیزیں تھیں اور بہت ہی غریبانہ گھر تھا جیسے آپ اندر چلے جائیں تو لگے گا کہ کوئی بہت ہی غریب یا کوئی بہت مسکین آدمی کا یہ گھر ہے تو اس گھر میں وہ رہے کوئی بیس برس اور ان کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں جس کی وجہ سے محلے والوں نے یہ پہچانا کہ یہ آدمی کون ہے وہ کسی مطلب جس گلی میں یہ تھے یہ کونے کا گھر تھا ان کا سڑک کی طرف تو اس گلی کے اندر ظاہر زیادہ تر غریب غربہ رہتے تھے تو وہاں کوئی خاتون تھیں ضعیب خاتون اور ان کے میاں تھے یا ایک بیٹا تھا یہ یاد نہیں رہا مجھے تو وہ بہت ہی مسکینی میں رہتے تھے وہ دونوں اور محلے والے جیسے کھانا وغیرہ پہنچا دیتے تھے یہ وہ تو ایک دن ان کے گھر میں سہن میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی تو وہ جو ان کا لڑکا یا کوئی تھا بارہ وہ آدمی وہ دوڑ کے باہر پچھلی گلی میں نکلا پچھلی گلی تنگ سی ہوتی ہے وہاں تو پچھلی گلی میں نکلا تو یہ ایک آدمی جا رہا ہے چادر اوڑے تو انہوں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا کہ پتہ نہیں کیا پھینک کے جا رہا ہے کوئی پولا کرکٹ یا جادو کی کوئی چیز پھینک کے جا رہا ہے تو جو پکڑا تو وہ یوسف منحاس صاحب تھے تو انہوں نے کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں وہ چلو گھر جا کے دیکھ لو میں نے کچھ چیزیں تم لوگ کے لیے پھینکی ہیں تو وہ کپڑوں کے جوڑے تھے اور کچھ اور چیزیں اس طرح کے یعنی کہ انسلے کپڑے کئی جوڑے ارے کئی جوڑوں کے لیے کافی کپڑا اور کچھ اور چیزیں اور غالباً دس بیس روپے بساتھ تھے تو وہ تو بلکل شرم سے گڑ گیا وہ تو پکڑتے وے کہہ رہا تھا کہ تم کون ہو ابھی میں بلاتا ہوں مہلے والوں کو تو یہ بات اس نے مشہور کر دی کہ یوسف منحاد صاحب تو ولی اللہ ہیں یہ تو لوگوں کی چھپ کے مدد کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے مہلے والوں پتہ چل گیا تو ان کے طرف سب کا رویہ جو ہے وہ معدبانہ ہو گیا اور بڑے بھی جو تھے وہ ان سے مرعوب رہنے لگے اب یہ میں ارز کر دوں کہ تین نمبر جو لوگ جانتے ہیں تین نمبر میں برادریوں کی بنیاد پر گلیاں جو تھی وہ آباد تھیں کہ ایک برادری ہماری تھی علاہ آباد والوں کی جس کے وہاں دو سو بھر ہوں گے اندازم اور ایک بڑی برادری دلی والوں کی تھی جن کے مثال دو سو گھر ہوں گے کوئی بریلی والوں کا تھا ان سب نے جیسے اپنے اپنے ایریے مخصوص کر رکھے تھے اور آپس میں ایک بچکانہ ساتھ تاثق تھا لڑائیاں اس طرح ہوتی تھی علاہ آباد والوں کی لڑائی دلی والوں کے ساتھ اس طرح کہلاتے تھے تو یہ ٹھیک پنجابی تھے مطلب ان کی اردو بھی بلکل جیسے پہلا حرد بولیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پنجابی بلکہ پوٹو ہاری ہے یہ وہاں اکیلے پنجابی تھے مطلب اس علاقے میں جو مطلب سمجھیں دس پندرہ گلیوں میں یہ اکیلے پنجابی تھے اور سب علاقہ دیکھ تھے وہاں تو ان کی جب اس طرح ہوا ہوا تو کہ بھئی پنجاب کا آدمی ہم پریشان کرتا ہے وہاں یہ بات کو بہت زیادہ نوکس کیا گیا اور یہ ضریب آدمی اس طرح مدد کر رہا ہے تو یہ مقبول ہو گئے اور مطلب پھر انہوں نے جیسے لڑکوں کو نوجوانوں کو کچھ چیزیں جیسے سکھانی شروع کی کہ ایتھلیٹ بنانا یا یہ فیزیکل ٹریننگ میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ چار دیواری بنی ہوئی تھی تو وہاں لے جا کر باقیدہ ایک جیسے کلب ایسا بنایا جس میں مختلف لوگوں کو ان کی جسمانی ساخت کے مطابق لڑکوں کو ان کی جسمانی ساخت کے مطابق ورزشیں کروائی جاتی تھی یا کچھ سکھایا جاتا تھا تو ایک واقعہ جو میرا آنکھوں دیکھا ہیں کہ پی آئی اے میں کا کوئی پرسر یا سٹیورڈ جو ہے وہ ان کے پاس لے کر آیا کچھ کھانے کی چیز جو جہاز میں سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ لایا وہ اسی طرح کے ڈبوں ہیں جیسے ہوائی جہاز میں ڈبوں ملتی ہیں تو کئی ڈبے تھے تو ان کے پاس لائے اور انہوں نے اس سے کہ دیکھو میں تم سے سخت لہجے میں نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اب تم اسرار نہ کرنا یہ سمجھ لو کہ یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا یہ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقع ہے تو وہ آج مشہر بندہ ہو کے چلا گیا واپس ڈبے لے کر تو اب جہاں ان کا اصل کردار سامنے آتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی مطلب صحابہ کا تردیت کیا افتہ ایک تابعی دیکھ لیا یہ تھے مجاہدانہ طبیعت کے کشمیر جانے کا بہت شوق تھا انہیں کہ وہاں جا کہ جہاد کروں اور یہ کروں تو ان کا ایک اب جو واقعات میں بتا رہا ہوں ان واقعات نے جیسے میرے اندر ان کے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ایک صحابیانہ مزاج کا آدمی ان کا وہاں ایک تھوڑی دور محلے سے ان کا ایک گھنٹے سے جو وہ بتا بتا لے رہا ہو گیا کچھ ہلوائی کی دکان پہ وہ خطرناک آدمی تھا مشہور تھا تھا ہماری برادری کا تو اس سے انہوں نے جگڑا مول لے لیا اس کو کھینچ لیا وہ مارنے لگا تھا ہلوائی کو یا کچھ اس طرح بات تھی تو انہوں نے اسے کھینچ کے باہر کر دیا دکان سے اور پھر لڑائی ہو گئی تو وہ بچارہ کیا کرتا انہوں نے کچھ اس کو بیبس کر دیا بغیر مارے مارا نہیں بس بیبس کر دیا اور وہ گالیاں غلیز گالیاں بکتا جا رہا ہے اور یہ ہستے جا رہے ہیں جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہستے جا رہے تھے اور اس کو بلکل بے بس اس طرح کیا کہ اسے تکلیف نہ محسوس ہو درد نہ ہو تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس آدمی سے نہیں لڑ سکتا تو اس نے گالیاں چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب مجھے چھوڑو چھوڑ تو دو تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور گلے لگا لیا اور کہا دیکھو تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بھر تم یہ سب نہ کیا کرو اپنی طاقت و بہادری وغیرہ کا صحیح استعمال کیا کرو تو وہ جو گنڈا جس کو انہوں نے اس طرح بے بس کر کے وہ سمجھیں کہ ولی اللہ بن گیا اور اس کا سارا کام یہ تھا کہ پولس جن لوگوں پر ظلم کرتی ہے یا کوئی بھی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم کی حمایت میں اپنے پورے گروپ کے ساتھ پہنچتا تھا اور اپنی ساری پچھلی جو حرکتیں تھی اس نے ترکتی تھی وغیرہ وغیرہ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف صاحب میں جیسے کہ سچے آدمیوں میں جیسے کہ صحابہ میں صحابہ کا عمل لوگوں کو ٹھیک کر دیتا تھا صحابہ کو دیکھنا جو ہے وہ ایمان کی طرف مائل کر دیتا تھا اور کسی صحابی سے کوئی بات سننا وہ دل پہ اثر کرتا تھا اور زندگی بدل دیتا تھا تو یوسف منحاس صاحب کے اس طرح کے دو تین واقعات ہیں جس میں ان کے کہنے سے سننے والے کی زندگی بدل گئی یعنی پوری زندگی بدل گئی جب کہ یہ پڑھے لکھے نہیں عالم نہیں قرآن شریف بلا کے سنتے تھے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تو اس کے بعد ان کی باتوں کی تاثیر یہ تھی پھر ہم تو چلے آئے وہاں سے لیکن الحمدللہ میری نیاز مندی ان کے ساتھ جاری رہی برقرار رہی ملاقاتیں بھی مہینے دو میں ہوتی تھی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سن چوراسی پچاسی جب ہوا میں نوشیرہ یا لاہور میں تھا تو ایم کیو ایم کا اروج ہوا ایم کیو ایم نے الیکشن میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ جو ہمارا علاقہ تھا پوری شاہ فیصل کالونی اس میں سمجھیں کہ نائنٹی پائی پرسنٹ لوگ اردو سپیکنگ تھے تو ان میں سے تقریباً سبھی ایم کیو ایم کے بن گئے کچھ کے سوا ہماری برادری بھی ایم کیو ایم میں چلی گئی اب ایم کی ایسی ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی غیر مہاجرین پر کہ لوگوں نے ان سے کہا ان کے پڑوسیوں نے محلے والے نے یعنی ہماری برادری والوں نے جو ایم کیو ایم کے ہو چکے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یوسف صاحب اب آپ چلے جائیے اور آپ شاید ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہیں تو جب انہوں نے اسرار کیا تو یہ برابر ہی شاہ فیصل کالونی نمبر تین سے متصل گرین ٹاؤن ہے گرین ٹاؤن گولڈن ٹاؤن پنجاب ٹاؤن یہاں پنجابیوں کی اکثریت ہے بلکہ ان دونوں علاقوں میں رات رات بھر فائرنگ ہوتی رہتی تھی وہ پنجابی پختون اتحاد کا گھر تھا یہ ایم کیو ایم کا گھر تھا اور لگتا ہے کہ دونوں اوپر سے ملے ہوئے تھے اب اللہ جانے کو یہ وہاں چلے گئے گرین ٹاؤن میں اور یہاں سے رخصت ہوتے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بہت رو رہے تھے بہت اداس تھے اور یہ کہا کہ میں ملنا نہیں چھوڑوں گا چاہے اس میں میری جان چلی جائے کیونکہ علاقے بڑھ گئے تھے اور پھر غیر آجمی داخل نہیں ہو سکتا تھا آپ لوگ کو اس وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہم نے دیکھا ہے وہاں گئے ہوئے جیسے آج ان کا دوسرا دن تھا تو وہ کسی دکان پہ کھڑے ہوئے سودہ لے رہے تھے راتھی کا وقت تھا تو وہاں پنجابی بختون اتحاد کا ظاہر ہوڑ تھا وہاں پہ بھی تو وہاں ایک لڑکا آیا اور اس نے مہاجروں کو گالیاں دینی شروع کی ہو کوئی کل گزرا ہوا واقعہ تھا اس کی تفصیل بتاتا جارہ تھا اور مہاجروں کو ایم ایم کو گالیاں وغیر دیتا جارہ تھا تو یوسف صاحب نے اس ڈانٹا اور پنجابی میں کہا کہ نئی مہاجروں کو گالیاں دینا غلط ہے انہوں نے دفاع کیا اس نے وہیں ان پر تین چار گولیاں داغ دیں اور وہاں اسی وقت وہ شہید ہو گئے مطلب اس نے جیسے پورا چیمبر اپنا ان پر غصے میں خالی کر ہی دینے والا بھی کوئی نہیں ملا ان کے قتل پر مطلب کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ قاتل کی نشاندہی کرتا جب کہ کم از کم بیس تیس آدمیوں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو خیر تو یہ شہید ہو گئے اور یہ شہادت مطلب اگر میرا دل کسی قابل ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے کسی غزوے میں شہادت نصیب ہو جانے کے برابر شہادت ہے اور انشاءاللہ یہ ان شہدائی کے مرتبے میں اٹھائے جائیں جیسا کہ ان کی زندگی گزری ہے زہد استغناء خودداری بہادری استقامت خدمت خلق اور اپنی جو کچھ کر سکتے تھے اپنے لیے اس میں شاید ایک فیصد بھی نہیں کیا دنیا کے دنیا کو حاصل کرنے کے بہت سے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہوں گے لیکن انہوں نے صرف ایک دروازہ جو شروع میں کھولا تھا اسی سے بس آتے جاتی رہے اور حلال حرام ہی نہیں بلکہ مشتبہ سے بھی مکمل پرہیز اپنی آخری سانس تک برطرار رکھا اس سے بڑی کرامت تصور نہیں کی جا سکتی کہ آدمی مشتبہات کی پوری فیرست سے ساری عمر بشتا رہے اور اس میں کامیابی حاصل کر مطلب جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ آج تک اس نے ساری عمر رخصت پر عمل نہیں کیا اس نے ساری عمر کسی ہیلے پر عمل نہیں کیا اس نے ساری عمر کسی مشتبہ کو اختیار نہیں کیا قبول نہیں کیا اور اس نے ساری عمر اپنے لمحے لمحے کے ساتھ اپنے ہر ہر فعل کے ساتھ اللہ والا بن کے گزاری مطلب اسے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ آدمی جب خود کو اللہ کو سوپ دیتا ہے وہ مرتبہ تفویز حاصل کر لیتا ہے جس سے بڑا کوئی مرتبہ بندگی نہیں ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کوئی کیسا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے نام میں لوں گا ان میں یہ نام یقیناً ہوگا محمد یوسف منحاس شہید پھر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ان کے بچے چھوٹے مطلب زیادہ بڑے نہیں تھے پڑھنے والے تھے مطلب سولہ سترہ برس کے ہوں گے تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے اور اتفاق سے وہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے انہیں لاکر وہ ایک جگہ رفای عام آگے جا کر ملیق کی طرف وہاں ان کو ایک بہت ذرا اچھا سا گھر دے دیا سمجھیں کہ چار پانچ سو گز کا گھر بنا اور پھر ان کی قفالت کچھ لوگوں نے وہ بہت اچھے طریقے سے کی اور پھر ان کے بچوں نے بھی ان احسانات کو اتنی امدگی سے اتارا کہ رش ہوتا ہے کہ ان بچوں وہ بچے ماشاءاللہ خوشحال ہیں دول بیٹے ہیں ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ سوشل برک میں جیسے سوشل برک ہی کے لیے بنے ہوئے ہیں خوب اچھے خوشحال ہیں لیکن جتنی مسروفیت اپنے کاروبار میں ہے اس سے زیادہ مسروفیت خدمت خلق کے پروجیکٹ میں ہے اور اپنے باپ کی طرح چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یقین ہے کہ وہ جس کی مدد کرتے ہیں اول تو جس کی مدد کرتے ہیں اس کے سامنے نہیں جاتے اور اس سے بڑی بات یہ ہے یہ میرا ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ مدد کر کے خود بھی بھول جاتے ہیں تو بیٹے بھی اللہ نے ان کے راستے پر چلائے اور ان کے وارثوں کو جو تنگی اور تکلیف ہو سکتی تھی اس سانحے کے بعد وہ لوگوں نے نہیں ہونے دی کچھ لوگوں نے تو بڑی محبت محسوس ہوتی ہے ان سے بڑا جیسے ایک بعض لوگ یاد آ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمان زندگی کی سب سے بڑی قوت ہے یعنی آدمی ایمان کی وائٹیلٹی سے جسمانی طور پر مضبوط ہے یہ ہمارے محمد یوسف منحا ساتھ شہید رحمت اللہ علیہ